فَلْشِدْتُ رَا اَقُمُّنِي وَهُوَا غِطًا تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر جو ان کے ایک جو کحف تھی ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی تو انہیں اصحاب الکحف بھی کہتے ہیں اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں یہ دونوں انہیں ایک ہی گروہ کے نام ہیں کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا یا نہیں باقیتاً بات تو یہ غیر معمولی تھی لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں ہماری سنائی میں اس سے ہزاروں گناہ زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں ہمارے لئے تو وہ کچھ ہے ہی نہیں کسی بھی درجہ میں تم سمجھتے ہوئے شاید وہ بہت بڑی بات ہے یہ سابق کحف کا جو قصہ ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وسوق کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا دیکھئے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا اگر تے مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا لیکن وہ پپٹ تھا اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی جو رومی تھے بودھ پرست تھا اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے بغاوت کی حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے سن تیس میں سن تیس عیسوی کے آس پاس یا تیتیس عیسوی کے آس پاس لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف جس کے نتیجے میں سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کیا یروشلم کو تواہ کیا ایک لاکھ تیسیززار یہودیوں کو قطر کیا اور ان کو بھیج دیا نکال دیا وہاں سے باہر اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر کوئی یہودی یا عیسائی یہودیوں کو تو نکال دیا عیسائی رہ گئے لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا یہ موحد تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے وہ بدپرست تھے تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا ڈیسیس یا دقیہ نوس جس کو کہتے ہیں اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجئے جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو موحدین تھے ان میں سے کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں ان نے کہا کہ تم اپنے نئے دین سے اگر باز نہیں آوگے اتنے دن کی محلت تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں سوری چڑھا دیا جائے گا بس محلت دی جا رہی ہے جاؤ گوھر کر لو سوچ لو ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ تو ہم ہمارے لئے یہ ممکن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں چلو کسی غار میں چھم جا دیں دیکھیں اللہ تعالی کیا کرتا ہے ہمارے لئے وہ ایک غار میں جا کر چھپے ہیں اور غار میں جا کر چھپے ہیں تو اللہ نے انہیں وہاں پر سلا دیا موت تاری نہیں کیسا دیا اللہ کرون بھی بدلواتا رہا ان کے لئے سارا کچھ بندو بس کیا اللہ کی قدرت میں تھا حضرت عزیر کو سو برس کے لئے مات دیا تھا موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر تقریباً تین سو برس یہ وہاں پر پڑے رہے اس غار کے اندر غار کی شکل کچھ خاص ایسی تھی کہ ادھر آنا جانا لوگوں کا تھا ہی نہیں اور یہ ہے جو موجودہ ترکی کے علاقے میں شہر ایفسس ہے اس کے آس پاس ہیں اس طرح کے غار جیسے ایجنٹا کے غار ہندوستان کے مشہور ہیں ایسے ہی وہاں بھی غاروں کا سلسلہ ہے اور ہیں بھی وہ ایسے کہ ان کے دہانے جو ہیں وہ ہیں شمال کے جانب تو دھوپ ان میں براہ راست نہیں جاتی صرف یہ کہ ریفلیکٹڈ لائٹ تو آتی ہے لیکن یہ کہ براہ راست دھوپ نہیں جاتی تو ایک طرح کاندھیرہ سا اس کے اندر ٹوائلائٹ جیسے آپ کہہ لیں وہ رہتا ہے سارا دن وہاں پر یہ تین سو برس تک سوتے رہے اس تین سو برس کے عرصے میں یہ ہوا کہ رومن امپار جو ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی تین سو عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن جو تھا امپرر وہ عیسائی ہو گیا اب پوری امپار جو عیسائی ہو گئی اب اس کے زمانے میں اس کے بعد ٹھوڈوسیس ہے ایک چار سو چھالیس عیسوی میں یہ تھا اس کے زمانے میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جگایا تین سو برس کے بعد اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ ہے وہی کفار کی حکومت ہے وہی مشتقین ہیں اب انہوں ڈرتے ڈرتے اپنے کسی ایک آدمی نے کہا بھئی جاؤ یہ سکہ لے کر جاؤ چاندی کہا کچھ نہ کچھ کھانے پینے کیلئے لے کر آؤ دیکھنا لیکن اس طرح ہو کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں وہاں جو گئے ہیں انہوں نے وہ سکہ پیش کیا یہ سکہ تمہیں پر کہاں سے آیا یہ تو بہت پرانا سکہ ہے تو چار سو سال پرانا تین سو سال پرانا سکہ کہاں سے دے آئے تو تمہیں کہیں خزانہ میرا ہے بارہ اس حوالے سے اب وہ جو ہیں وہ پکڑے گئے ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آگئی لیکن جب بات سامنے آگئی تو اب ان کا بہت عزت کی گئی اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملکت کا مذہب وہی ہو چکا تھا تو صورتحال تو تمرین ہو چکی ہے پھر یہ کہ اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالباً وہ جا کر اپنی اسی غار میں وہ سو گئے ہیں یا دوبارہ اللہ نے ان پر وہی پر بہت تاریخ کر دی ہے اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے یہ اصحابِ کحف ہے گمبن کی جو ہے the decline in fall of roman empire اس میں بھی یہ seven sleepers ساتھ سونے والے ان کی کہانی موجود ہے یہ چیز جو ہے گویا کہ roman literature کے اندر موجود تھی اس کا جو ذکر موجود تھا اور قرآنِ مجید میں یہ امتحاناً سوال کیا گیا حضور سے تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ تین سو برس تک کچھ لوگوں کو سلا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے فِي الْقَحْفِ سِنِينَ عَدَدَا اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال ابھی یہاں اس بات کو نہیں چھڑا کتنے سال سنین عَدَدَا متعدد سال وہ سوتے رہے سُمَّ بَعْسْنَاهُمْ پھر ہم نے انہیں اٹھایا لِنَعْلَمَا يُلْحِزْبَيْنِ اَحْسَى لِمَا لَبِسُ عَمَدَا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو صحیح معلوم ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے اس کا ذکر آگے آ جائے گا دو گروہوں سے مراد کیا ہے اے نبی ہم آپ کو ان کا یہ قصہ سنا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں ان کے حالات حق کے ساتھ صحیح صحیح بلا کم و کاشت اِنَّهُمْ فِتْيَتُنْ آمَنُوا بِرَبِّهِ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر توحید کے ساتھ ایمان لانے والے وزیدناہم ہدا اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارش دی مضبوطی دی دلوں کے اندر سبات پیدا کر دیا اس قامو جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور جیسے کبھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اس تطرح ڈٹ کر انہوں نے بات کی اس قامو فَقَالُوا اور انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان ورزمین کا رب ہے ہم کسی اور رب کو ماننے کے لئے تیار نہیں کسی اور دیوی کو کسی دیوتا کو کسی مت کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہم اس کے ایک الہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم نے اگر ایسی کوئی بات کہی تو یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہو جائے گی یہ جو ہماری قوم ہے اس نے بہت سے آلیہ جو ہیں اختیار کر لی ہیں اللہ کے سوا انہوں نے اختیار کر لی ہیں بہت سے آلیہ اس کے سوا لولا یاتون علیہم بے سلطان بید تو کیوں نہیں وہ پیش کرتے ان کے اوپر کوئی دلیل کوئی سند کوئی اللہ کے طرح سے اتاری ہوئی سند ہو کوئی آسمانی کتاب ہو فَمَنْ أَزْلَمُ مِنْ مِنْ افْتْرَعَا لِلَّهِ قَذِبَا تو کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر جس نے اللہ تعالیٰ کی طرح جھوٹ گھڑ کر منصوب کر دیا تمہارے لیے اب محلت صرف چند دن کی ہے اس میں تم فیصلہ کر لو اگر تم اپنے دین سے واپس نہیں پھیروگے اور ہمارے دین میں واپس نہیں آوگے اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو تو تمہیں عمالات کر دیں گے اب یہ وہاں سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں وَإِذَيْتَدْتُمُوْهُمْ اور دیکھو جب تم نے اب ان سے اپنے آپ کو علیدہ کر لیا ہے وَمَا يَعْبُدُنَا إِلَّا اللَّهِ اور ان حسنیوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کی بھی پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا فَابُوْا إِلَّا الْقَحْفُ تو اب آؤ کسی کسی کھو میں کسی غار میں پناہ لے لیں يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُكُمْ مِرْحْمَتِهِ تمہارا رب تمہارے لیے وہاں کوئی رحمت کا سامان کر دے گا وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنَمْرِكُمْ مِرْفَقَ اور تمہارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی نرمی اور کوئی عسائش کا سامان پیدا فرما دے گا وَتَرَشَّمْسَ اِذَا تَلَا تَظَاورُ وَانْكَحْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينَ اور تم دیکھو کہ صورت جب تلو ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی وَعِذَا غَرَبَت جب دھوپتا تھا تَقْنِ دَهُمْ ذَاتَ الشِّمَال تو بھی وہ کنی کتراتا تھا بائیں طرف تو گویا کہ صورت جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو موہ ہے وہ شمال کی طرف ہے لہذا براہ راست جو ہے داہنی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی اسی اصول پر آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں جو کارخانوں کی اور ملز کی اس میں یہ نورت لائٹ شلز بنائی جاتے ہیں ایسے شل روف ہوتے ہیں جس میں پھر جو روشنی جو ہے وہ نورت کی طرف سے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو سورج ہے وہ کبھی بھی نورت میں نہیں جاتا لہذا جو ہے سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا بلکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے گی اور وہ جو اس گار تھی اندر سے کھلی تھی اس کھلی گار کے اندر جا کر وہ دیٹ گئے سو گئے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہے جو ہدایت کی آفتہ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے پھر اس کے لئے تم نہیں پاؤگے کوئی بھی جو ہمایتی ہو مددگار ہو اس کو راہ پر لانے والا وَتَحْسَبْهُمْ اَيْقَاظُنْ صورتحال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں وَهُمْ رُقُودھ حالانکہ وہ سو رہے ہیں وَنُقَلَّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَذَاتَ الشِّمَالِ ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے دہانی طرف بھی باہی طرف بھی تاکہ یہ ہے کہ وہ بیٹ سورز نہ ہو جائیں ہم جدید استلاح میں اگر استعمال کریں تو کروٹ بھی دلوارا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی کو ہر قدرت حاصل ہے اس کے فرشتے معمول ہیں جو کر رہے ہیں نرسنگ بھی ہو رہی ہے ذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَعَسِتُنْ ذِرَائِهِ بِلْوَسِیدُ ان کا ایک کتہ بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دونوں اگلے جو ہیں پاؤں جو ہاتھ ان کو سمجھئے وہ اس کے کوئی بہت خونخار قسم کا کتہ تھا جو اس غار کے موں پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے زور سے اس کا نتیہ کیا نکلتا تھا لَوِتْ تَلَاتَ عَلَيْهِمْ اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے لَوَلَّئِتَ مِنْهُمْ فِرَارَ وَلَبُلَئِتَ مِنْهُمْ رَوَا تو وہاں سے تمہارے اوپر غروب تاری ہو جائے خوف تاری ہو جائے اور وہاں سے تم بھاگو کہ بڑا بھیانک منظر ہے ایک کحف ہے اندر اندھیرہ ہے اور آگے جو ہے بڑا کوئی ایک کوئی ٹیریر بل قسم کا کتہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے خوفناک قسم کا اور اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں وَلَبُلَئِتَ مِنْهُمْ رَعْبَ وَقَزَحْلِكَ بَعْشْنَاهُمْ اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا لِيَتَسَعَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہاں پس میں ایک دوسرے سے سوال کریں قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ كَمْ لَمِسْتُمْ ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے کیا خیال ہے آپ کا قَالُوا لَمِسْنَا يَعْبَنَا عُبَادَيَاو انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تھوڑی سی دین ہم نے لیے استراحت کیا اور کیا کیا ہے آلو رَمُّكُمْ عَلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ اچھو عورتیں انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو اللہ تمہارا جانتا کتنے دیر رہے دو گھنٹے رہے دو دن رہے کیا پتا ہمیں کیا معلوم فَبْعَسُوا عَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ حَادِهِ تو لو یہ چاندی کا سکہ ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو الى المدینہ تے شہر کی طرف فَلْيَنْزُرْ وہ دیکھے اَيُّهَا اَسْكَا تَعَامَنْ کہاں سے کوئی پاکیزہ خوراک مل سکے دائر بات ہے کہ وہ ان کا جو تصورات تھے موحید بھی تھے تو وہ پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے اَيُّهَا اَسْكَا تَعَامَنْ فَلْيَاتَكُمْ بِرِسْتِمْ مِنْحُ تو اس میں سے کچھ ہمارے لیے راشن لے آئے وَلْيَتَلَتَّف اور دیکھیں کہ وہ نرمی کرے کسی سے جھگڑ نہ پڑے کہیں کسی سے جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے پھر کوئی شکل ہو جائے تو اہم تک لوگ پہنچ جائیں تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کریں یہ وَلْيَتَلَتَّف نوٹ کر لیجئے یہ تعدادِ حروف کے اعتبار سے قرآنِ مجید کا نصف ہے وَلْيَتَلَتَّف کا تے نصفِ اول میں ہے لام یہ نصفِ ثانی میں ہے یہ نصفِ تعدادِ حروف الفاغ نہیں حروف الفابیٹس جو ہیں جو حروف کی گنتی کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک نصف ہو گیا آدھِ حروف اس کے تاہ پر پورے ہو گئے اور بقیہ آدھیں جو ہیں شروع ہو رہے ہیں لام سے وَلْيَتَلَتَّف وَلْنَرْمِ کا معاملہ رکھیں وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر متنبع کر دے لوگوں کو متلع کر دے اس کا ذریعہ بن جائے اِنْ يَدْرُوْا لَيْكُمْ اگر وہ تمہارے اوپر غالب آگئے اور قابو پالیا انہوں نے تم پر یرجموکم یا تو تمہیں رجم کر دیں گے یا سنسار کر دیں گے یا تمہیں مجبور کریں گے اور اپنی ملت میں اپنے دین میں وہاں آپس لے جائیں گے وَلَنْ تُفْلِحُ اِذَنْ عَبَدَ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیشہ اے تم فلاح سے دور ہو جاؤ گے پھر نہیں پاس رکھو گے فلاح کبھی بھی وَقَذَالِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ اس طرح ہم نے متلع کر دیا ان لوگوں پر یعنی اب وہاں کے لوگوں نے شہر کے لوگوں کو متلع ہو گئے کہ یہ لوگ جہاہر بات ہے کہ بڑا ایک چرچہ ہو گیا ہوگا یہ کون ہے اب اس نے بات بتائی پھر وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعیتاً کہ ان کے حالات کوئی سات آدمی تھے ہوتے تھے ایک زمانے میں اور وہ کہیں روپوش ہو گئے تھے گم ہو گئے تھے کہیں نہیں ملے تھے پوری مملکت میں تلاش کیا گیا تھا پھر ان کے حالات ایک تختی کے اوپر لکھ کر جو ہیں وہ خزانے میں رکھ دیئے گئے تھے وہ تختی کا ہی نکلوائی گئی تین سو برس سے زائد پرانی بات تھی اس کے اوپر وہ قصہ پورا لکھا ہوا بل گیا تو وہ ساری چیز جو ہے وہ بات کھل گئی وَقَذَالِكَ آسَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اس طرح ہم نے یہ بات ظاہر کر دی ان پر لِيَعْلَمُو اب اس سے کیا کیا چیزیں ماضح ہوئیں اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَأَنَّ سَعْتَ لَا رَيْبَ فِيهَا اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا آتیت اللہ ریبا فیہا وہ آ کر رہے گی اس لیے کہ جب تین سو برس تک ایک آدمی سویا رہ سکتا ہے اور پھر وہ اٹھ گیا تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وہ جو مر چکے ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر دے اب وہ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے ان کا معاملہ وہ تو جا کر اپنی ظاہر کے دوبارہ سو گئے اور اب اللہ نے ان کے اوپر موت جو ہے حقیقی موت وارد کر دی اب کیا کرنا چاہیے تو جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے فَقَالُ بُنُو عَلَيْمُ بنیانا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک یادگار تعمیر کر دی جائے ایک عمارت تعمیر کی جائے محلوب ہو کہ یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے پاس ایک یادگار تعمیر ہو رَبُّهُمْ عَلَمُ بِهِمُ ان کا رب ان سے اب بہتر واقف ہے قَالَلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَامُ رَحِمُ تو جن لوگوں کی بات مانی گئی جو غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے انہوں نے یہ کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدَ کہ اب ہم یہاں پر ایک بسٹی تعمیر کریں گے ان کی یاد میں اب یہاں تک کا واقعہ بیان کر کے فرمایا سَيَقُولُنَا سَلَاسَتُ الرَّابِهُمْ قَلْبُهُمْ یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اصحابِ کحف اور چوتھا تھا ان کا کتہ وَيَقُولُنَا خَمْسَتُن سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ پانچ تھے اور چھٹا تھا ان کا کتہ رجمم بالغیب یہ ساری باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اندھیرے کے اندر تامک ٹوئیاں ہیں یہ تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے کے اندر وَيَقُولُنَا سَبْعَتُن وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا قُلْ رَبِّ عَالَمُ بِعِدَّتِهِمْ کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کیونکہ تعداد کتنی تھی مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ نہیں جانتے اس چیز کو مگر بہت کم لوگ یہاں قرآن مجید نے سراحت تو نہیں کی لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بیٹوین دی لائن بتا دیا کہ یہی رائے صحیح ہے اس لیے کہ سلاسطن رابعہم قلبوہم خمسطن سادسوں قلبوہم درمیان میں واو نہیں ہے لیکن سب سبعتن وَسَامِنُهُمْ قلبوہم اس کے اندر جو ہے زور ہے دوسرے یہ کہ جب وہ جاگے تھے تو ایک نے سوال کیا تھا کتنی دن ہم رہے ہوں گے پھر جواب میں تین نے کہا تھا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ اس لیے کہ تین سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہوتا قالو جو ہے سیغہ جمع کا ہے تین سے کم پر نہیں ہوتا دو ہوتے تو قالا ہوتا اسی طریقے سے پھر جنہوں نے یہ کہا کہ چھوڑو اس مسئلے کو اور کسی کو بھیجو کھانا لانے کہ وہ بھی کم سے کم تین تھے اس لیے کہ وہ بھی قالو کے لفظ کے ساتھ ہے تو تین جمع تین اور ایک کشنے والا وہ ساتھ بن گئے بیسے یہ کہ گبن کی کتاب بھی میں نے آپ کو بتایا سیون سلیپرز یہ گویا کہ ان کی ہاں بھی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کی ان کی روایات جو تاریخی طریقہ آ رہی ہیں ان میں یہ کہانی کے طور پر یہ چیز موجود ہے ان کے لٹریچر کے اندر ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تملؤنی بحب المصطفى العدنان